قصود دریج ستلچ کے کنارے پر آباد منفرید دربار ٹالی پیر ٹل باندیں گے تو بہنسیں ملے گی چوڑنیاں باندیں گے تو شادی ہوگی بابے انہوں یہ تھی ہوگا ہے دو سو سال ہے سالیاں ماما تینیاں پہنا کاربا ہے جو ملتے مال لیندیاں نے ٹالی پیر دانالا ہے کہ اللہ پاک پوری کرتے تھا وہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی منتیں بھی لے کر آتے ہیں لوگوں کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں اس دربار کے گدی نشی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سلامی بابا جی بابا جی کی حال ٹک ٹا کو اللہ دا بڑا آسان ہے شکریہ اندھی جات پاک بابا جی اپنا نام کی ہے محمد اکرم جی محمد اکرم بابا جی میں نوے دسو اٹالی والا دربار بڑا مشہور ہے لوگ لہور تو بھی یہاں دینے اور بھی اگے آن دینے لیکن یہ تھی ایک منفری چیز ہے لوگاں دے کہنے کہ ایتھے ٹالب بننی ہوئے نے وڈیوی دے چھوٹے بھی اس دے علاوہ کار بننی ہوئے نے کوٹھیاں نماں رومال چوڑیاں کافی چیزاں یہ دسو کہ لوگ کیوں بن کے جاندے نہیں اور انہا دا مطالبہ لوگاں دے کی اصل دے ویچے مقام ہے گا ہے کہ اے دو ٹالی پیر ست جائی آن دا آپ سرکار نے فرمایا سی سید مراد اکسان شاہ بخاری نے کہ اے جڑایا نا یہ تبید تو انہوں بنائیتا ہے ٹالی پیر اتھے جڑا بھی کوئے گا آس مراد جڑی بھی منگے گا نا اللہ دی جا آت پاک انہوں پوری کرے دیکھے رہے دوسری بات ایک کھڑاؤنیاں دی جائے ٹالا دی کہ انہوں مائی ٹالی سا جائے جاندہ ہے اتھو دا اصل نظام ہے گا بابا جی سلام مائی ٹالی جا سلام جنہیں آنکے بابے رو اسلام بلا لیا نا انہوں مراد بھی مل گئے تے انہوں دی اسلام قبول بھی ہو گیا تے انہوں پیار بھی ہویا ہمم بارڈر دے بلکو نزدیک ہے سامن زیب لائیں جی جی تے لہور تو لوگ آ دیں انہیں نا پند کرتے ہیں جی لہور تا نیڑے کھڑا جی تی کراچی جو آ دے تھے کہتھے جی ساڑیاں مائی ٹالی پیر دا نال آیا کے اللہ پاک پوری کار دے تھا پھر اچڑا وانا انہوں پتہ رہی ہے دا بھی در باہر آیا کے تے ایچھے دی اسی نہیں کسی نے بھی کوئی راکھتا کا دینا صرف دعا دے نہیں ہے جا چلے دی خاک شفاہ دے نہیں مجھے بابا دی میں انہوں دسو کافی سارے مٹکے پیانے ہیں ایکی چیزیں تے اے تھی کیوں رکھے نہیں اے جی اس تو رکھے رہے ہیں ایک کلندری بھیڑا کلندری بھیڑا بھیر دے نال جدی ڈشپت رال دی اے او بھیڑا ہے ایچھے مٹکے اسی صرف پانی دے پار لے ہیں پار کے اوپے چپل دے کے اوپے دورہ دے 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 اینا چھو پانی نکالی جانے کڑنا نہیں اینا دے ویچی پاؤنا پاؤنا اینا دے ویچو آپ پہ ہی خرچ ہونا ہے اور اللہ دی طرف ہونا ہے کوئی اے اللہ رو خپا نہیں کوئی اے اللہ رو سراکھ نہیں کوئی اے بلکل بے آئیورے جو جوٹھا کر کے ایک راکھ دے بھٹکا دے جو پانی نہیں کٹے گا اچھا؟ جی ایک مرے سچا راکھ دے ایک مرے جوٹھا راکھ دے سچے جو پانی کر جائے گا جوٹھے جو پانی نہیں کٹے گا ایک کرامت دے سید دی آلِ لبی ولادِ علیدِ کاردی دے ولی دی کرامتِ دعائی میں نے آج سے پہلے ایسا دربار نہیں دیکھا لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ مختلف چیزیں باندھ کے جاتے ہیں جیسے کہ چوڑی بنگلے کوٹھی ٹائپ پھر اور بھی کافی چیزیں میں نے دیکھی ہیں یہ ٹل جو ہوتے ہیں بہنسوں کے گال جو گلے کے اندر جنہوں نے باندھے ہوتے ہیں یہ چیزیں کپڑے کافی چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ واقعہ اور کیسے یہ بن گیا یہ بابا جی کا اس کے ساتھ کوئی تلگ نہیں ہے نہ ہی بابا جی نے ان کو بولا تھا کہ آپ ایسے کریں ہے دریاج ساتھ کے بلکل کنارے پر ہے تو یہاں پر جیسے لوگ باد ہوئے ہیں تو بابا جی کا مقبرہ یہاں پر تھا بابا جی جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک انسان ہوتے ہیں یا پسندیدہ انسان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو وہ ایسا درست کسی کو نہیں دیتے کس طرح کی رسم و رواج آپ اپنائیں یا ایسا کام کریں باقی جو ان کے مریدین ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں یہ ان کا اپنا ہی اپنی دل کی سوچ ہے کہ ہم وہاں پر ٹال باندیں گے تو ہمیں بینس ملے گی یا چوڑی ڈالیں گے تو ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا سار انہا تفصیلی بتائیں کیا کیا چیز باندھی ہوئی ہے اور کیا لوگوں کا خیالات ہیں یہ علم کی کمی ہے میرے خیال میں تو جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر کوئی گانا باندھ کر جاتا ہے تو اس کا خیال ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی گانا باندھیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی اسلام اس چیز کی جادر نہیں دیتا تو نہ اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ نیک بزرگ ہیں یہاں پر جو جن کا مقبر ہے نہ انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ اب یہ کام کریں تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک انسان ہوتے ہیں ان کے دربار جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر بیسیکلی ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے دوائے خیر کرنی چاہیے تو یہ کام تو ٹھیک ہے یہ چھوڑی بھی باندھی ہونی ہے یہ کیوں یہ اپنا اپنا قیدہ ہے جو قیدت ماند ہوتے ہیں جو بابا جی کو ماننے والے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ کا درخت ہے تو اس کو یعنی کہ وہ ٹالی پیر کا نام دے دیا حقیقت میں بابا جی کا نام کچھ اور ہے مگر اس ٹالی کے درخت کو انہوں نے اس کے ساتھ اپنی لگن لگا لی ہے ماننے والوں نے تو جو یہاں کے گدی نشین ہیں یہ وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں جو لوگوں یہاں آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسا کام نہ کریں یہ رسم و روای جو آپ نے بنائی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی منتیں بھی لے کر آتے ہیں لوگوں کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں لہور سے کسور سے پاک پتن سے بھی لوگ آتے ہیں